کچھ دل نے کہا حال ہی میں نیوز اور سوشل میڈیا کے ایک محدود حلقے میں برے صغیر کی مایناز گلوکارہ لطا منگیش کر اور معروف کلاسیکی گائک استاذ سلامت علی خان کے حوالے سے کچھ غیر ذمہ دارانا مواد سامنے آیا سچ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی افثانہ حقیقت کی تاب نہیں لاسکتا میرے والد کا ایک شعر ہے کہ بے خبر ایک خبر بناتے ہیں دونوں بہت بڑے آرٹسٹ ہیں خدا کے واسطے ان کی عزت کریں مجھے کسی نے یہ بتایا کہ اخبار میں چھپا ہوا تو میں حاصلیں لے گا یہ پچاس کی دہائی کے اواخر کا قصہ ہے ریڈیو پر لطا منگیش کر اور استاذ سلامت علی خان کی آوازوں میں راگ مالا نشر کیا جاتا ہے ایک فلم بن رہی تھی عمر سمادی یہ ایک شعر ہے جس میں استاذ اپنی شہگردہ کو گانا سکھا رہا ہے تو وہ اسلامت علی خان صاحب نے اور لطا جی نے گایا کلاسیکی موسیقی مغل شہنشاہوں کے عدوار سے آج تک مخصوص گھرانوں کی میراس رہی ہے شہنشاہ ایک کلاسیکل میوزک تھے ان کا تو گھرانا نزا قتلی ان کا بھائی بسم اللہ حاصل نے کہا تھا کہ جب یہ لمڈا گاوت ہے تو اللہ کا سب بجلی چم گاوت ہے استاذ سلامت علی اور ان کے بھائی نزاقت علی ہندوستان جا کر جہاں بھی قیام کرتے سارے عقیدت مند انہیں ڈھونڈ کر وہیں جمع ہو جاتے ان عقیدت مندوں میں اس وقت کے بھارتی وزیر آزم جواہر لال نہرو، راج کپور، بلرات ثانی، آشا بھوسلے، لطا منگشکر اور سید نوشاد علی شامل تھے یہ تو بہت بڑے بڑے نام آپ نے لے دی ہے ہر وہ دنیا کا شخص جو موسیقی کے نشست و برخواست سے واقف ہوگا وہ استاذ سلامت علی خان کو بڑا گویہ مان لے گا اگر سلامت صاحب جو ہیں لطا کے گھر جا کے رکھے بہت ان کے گھری بیٹھک ہوتی تھی اور لطا نے ان کو آنر دیا تھا یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کی فلمی موسیٹی میں کلاسیکی رنگ کو نمائی حیثیت حاصل تھی لطا منگشکر کلاسیکی دھونوں پر اپنی کمال مہارت کے سبب فلمی گیتوں کے افق پر پہلے ہی دن سے چھائی رہی وہ استاد بڑے غلام علی اور استاد امیر خان کے ساتھ ساتھ استاد سلامت علی خان کی بھی مدہ رہی ہیں لطا جی استاد امیر خان سے بھی استاد بڑے غلام علی خان سے بھی انہوں نے محبت کرتے ہیں استاد عذاہکت علی خان سے بھی وہ اس محبت کا مطلب کی وہ جو گائی کی جو فن ہے ان سے محبت میں ہاتھ جوڑ کے سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ کچھ لوگوں کی سینکٹیٹی ہوتی ہے اگر آپ کے بزرگوں کے بارے میں کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کرے گا آپ سننا نہیں چاہیں گے نا جب بومبے گئے ایٹی نائن میں تو میں خود لطا جی کو سلام کرنے کیا ہوں خاصف کے ساتھ کچھ ایسا نہیں تھا پیار محبت جو آٹھ سیزد کو ہم وہ آدھا گھنٹہ بیٹھے چائے پی اور وہاں سے چلے آئے اس پہ شوارانہ تعلق اور ایک دوسرے کی تعظیم کے ان قصوں کو غیر ضروری رنگ دینا اچھے تاریخ نویس کا کام ہے اور نہ ہی اچھے صحافی کا عدیب ہی کر سکتے ہیں یہ کام اب کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے تو ایک وانبی عدیب بھی ہے صحافی دنیا میں ایسے بھی ہیں جو من گھرد باتیں ہیں جس کا کوئی پروف رہو سلامت علی خان صاحب اور لطا مگیش کر کوئی ویلنٹائن بچے نہیں جن کو ایسے ڈسکس کیا جائی وہ ایک تاریخ ہیں وہ ایک سبجیکٹ ہیں وہ لوگ وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ زیادہ یونیورسٹی بھی چھوٹی ہوتی سلامت علی خان اتنا بڑا نام ہے ان کا آرٹ ان کا فن اتنا بڑا ہے کہ ان چھوٹی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں رہتی نا فنکاروں کے ایک دوسرے سے تعلق اور عقیدت کا یہ سلسلہ کسی نہ کسی انداز میں نہ صرف جاری و ساری رہتا ہے بلکہ اس تعلق کے سبب عوام میں قربت اور خطے میں امن کے امکانات بھی روشن رہتے ہیں